اگر ایسا ہوا ہے تو کافی گمبیرے مسئلہ ہے لیکن اور کیا ڈیٹیلز ہیں یہ سمجھ لیتے ہیں ترن شرما سے جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ترن بتائیے بڑی خبر ہے اگر انفرمیشن یہ ملی ہے آپ کو کہ یونیٹیک کی گھڑ بڑیوں کو سیبی نے اندیکھا کیا ہے تو یہ کافی بڑی خبر بنتی ہے اور سوال اٹھاتی ہے سیبی کی کامکاش پر اگزیکٹلی خبر کیا ہے کب کا یہ مسئلہ ہے اور کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس بلکل یہ ویجی مالے کے بعد اپ یونیٹیک کا ڈرافٹ انٹرنل نوٹس سیبی بزنس کے پاس ہے سیبی نے اس میں صاف طور سے کہا ہے کہ FSA نے 2009 میں alert کیا تھا یونیٹیک کے جو پرموٹر آجے چندرہ اور جو دوسرے پرموٹر ہیں ان کے بارے میں کی کس طریقے سے راؤن ٹریپنگ کا ماملہ یہاں پہ بنتا ہے کہ جو UBS کے ایک اکاؤنٹ کے جریعے چالیس ملین ڈالر یہاں پہ سٹریپرا ہولڈنگ میں ٹرانسفر کیے گئے جس میں سے سٹریپرا ہولڈنگ نے دس لاکھ شیئر پروفیشنل شیئر اوڑیسا سپانج کے خریدے اور میں بتانا چاہوں گا کہ دس لاکھ میں سے نو لاکھ نبیہ جان نو سو ننیانوے شیئر جو ہے وہ ایک بھوشن سٹیل کی کمپنی کو بیچے گئے تو لہٰذا ایک طریقے کا راؤن ٹریپنگ اس پورے ماملے میں ہوئی ہے اور اس کی جو ایلرٹ ہے ایف ایسے جو یوکے کا مارکٹ ایگولیٹر ہے اس نے سیبی کو دو جان نو میں دیا تھا لیکن سات سال بھی جانے کے بعد بھی اس کا انیرسٹیکیشن پورا نہیں ہو پا ہے لیکن ایک بھوشن سٹیل ورسس اوڑیسا سپانج کے سپریم کورٹ میں چل رہے کیس میں سیبی نے خود مانا ہے کہ ایک سیپرا اکاؤنٹ میں سے دس لاکھ میں سے نو لاکھ نبیہ ہجاز شیئر بیچے گئے ہیں چلے شکریہ آپ کا ترونی ایکسکلوزیو انفرمیشن بتانے کے لیے تو ایمپورٹنٹ خبر ہے